بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان میں اید الفتر دوہزار چوبیس کب ہوگی اس حوالے سے تین بڑی اہم ترین پیشگوئیاں سامنے آ گئی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک پیشگوئی مہگمہ موسمیات نے دی ہے اور دوسری روایت حلال کمیٹی نے اور اسی طرح تیس مہرین فلکیات کی جانب سے پیشگوئی آ گئی ہے اید الفتر دوہزار چوبیس مام ویورز کو تین پوشگوئیاں بتاتے ہوئے کہ مہگمہ موسمیات روایت حلال کمیٹی کی جانب سے ایک ہی یعنی ایک ہی تاریخ بتائی گئی ہے اید الفتر کے حوالے سے اور جبکہ مہرین فلکیات کے جانب سے دوسری حریقہ اعلان کیا گیا ہے مہگمہ موسمیات نے اید الفتر کے چاند کی حوالے سے پیشگوئی ہی کرتے ہوئے کہا ہے کہ چاند کی پیتائش آٹھ اپریل کو رات گیانہ بچ کر اکیس منٹ پر ہوگی اور نو اپریل کو چاند نظر آنے کے امکانات ہیں مہگمہ موسمیات کے مطابق نو اپریل کو ملک کے زیادہ تار کامات پر مطلع رہنے کا امکان ہے جبکہ ملک میں شمالی علاقے میں مطلع اپرالود ہو سکتا ہے مہگمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ نو اپریل کو چاند کی عمر انیس سے بیس گھنٹے ہو جائے گی اور غروب افتاب کی بازشوہیت نظر آنے کا دورانیا پچاس منٹ سے زیادہ ہوگا بحاظت ہے کہ آپ کو بتاتے چلیں رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے بھی سینسی بنیاد پر رمضان کا یادو بتیس کا ہونے کا امکان زہر کر چکے ہیں اور اس طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ چیئرمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا تھا کہ پاکستان میں عید الفطر بروز بود دس اپریل کو ہو سکتی ہے اسی طرح مہگمہ موسمیات اور رویت حلال کمیٹی کہ چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کے جانب سے عید الفطر دوہزار چوبیس بروز دس اپریل کو ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے جبکہ مہرین فلکیات کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں اس سال تیس روزیں ہوں گے اور یہ عید الفطر دوہزار چوبیس گیارہ اپریل بروز جمعیرات کو منائی جائے گی